اگر آپ کے ہیروز سائنس دار نہیں ہوں گے اگر آپ کے ہیروز جو ہوں گے وہ ڈاکٹرز نہیں ہوں گے اگر آپ کے ہیروز قاتل ہوں گے تو ہمارے بچے ترقی کیسے کریں گے پاکستان اور دنیا بار میں دیکھنے اور سننے والوں کو عطیق احمد کا سلام دوستو انڈیا چاند پر پہنچ گیا ہے اور جمعہ پاکستانی عوام ہے وہ حضرت کر رہی ہے بجائے کہ ان کو اپریشیٹ کرتے ان کو سراحتے یہ کہتے کہ ہاں بھئی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے آپ کی کامجا بھی ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا سراحہ ان کو اس کے برقس پاکستان کے ایک بڑی تدازی ہے جو ان سے حسد کر رہی ہے اب بات یہاں پہ یہ تھی کہ جو ہمارے یوٹیوبر ہیں جو ہمارے صحافی ہیں بجائے کہ اپنے عوام کو موٹیویٹ کرتے ان کو کہتے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں آپ ایسے بنے ترقی کریں انہوں نے ایسا نہیں کیا الٹا رہا ان تنقید شروع کر دی یہاں پہ ایک پاکستان کا یوٹیوبر ہے میں نام نہیں لیتا اس کا لیکن اس نے یہ بات کہی اس نے کہا کہ جو انڈیا کے ایک فارمر جو سپریم کورٹ کے جھج ہیں انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے انہوں نے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ جو انڈیا کی عوام ہے بھوکی مار رہی ہے ان کے بات ٹائلیٹ نہیں ہے اس کے باوجود جو انڈیا ہے وہ چاند پہ جا رہا ہے وہاں پیسے خرچ کر رہا ہے بجائے کہ جو اپنے لوگ ہیں ان کو فیڈ کرے وہ چاند پہ جا رہے ہیں وہاں پیسے خرچ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس نے شدید تنقید کی جو انڈیا نے کامیابی حاصل کی اس کے اوپر جبکہ یہ بنتا نہیں تھا تو یہی تو ہمارا علمیہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے آپ ان کو یہ سکھاتے کہ ہمارا نیبر ہے دیکھیں اس نے ترقی کر لی ہے آپ بھی ان جیسے بنیں آپ بھی ترقی کریں جبکہ ایسا نہیں ہوا ہم نے حسد کیا ان کے خلاف ہم نے تنقید کی ان کے اوپر تو بجائے کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بات کہتے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں ان کو مبارک بات دیں آپ نے حسد کیا آپ نے تنقید کی ان کے اوپر تو اب یہاں پہ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کے بات جاتا رہی ہے جو ہمارے پاکستان کے صحافی ہیں یوٹیوبر ہیں جو تنقید کر رہے ہیں جو حسد کر رہے ہیں آج سے کچھ سو سال پہلے جب مسلمان سائنسدان نئی اجادت کر رہے تھے اس وقت جو وہاں کے لوگ تھے مسلمان لوگ تھے ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیکھیں جی اسلام سے باہر نکل گئے ہیں یہ کفر کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کی میں بات کر رہا ہوں بولی سینہ کی میں بات کر رہا ہوں ابن رشد کی تو اس وقت میں ایسی جاہل لوگ جو تھے وہ لوگ بجائے کہ ان کو سراحتے ان کو اپریشیٹ کرتے ان کی خدمات جو تھی ان کو اکنالیج کرتے تو اس قسم کے جاہل لوگ جو تھے وہاں پہ اس وقت ان لوگوں نے اس کو ڈس اون کیا ان لوگوں نے ان کے خلاف بات کی تو ایسے لوگوں نے ان پہ تنقید کی تو وہاں سے زوال شروع ہوا تو جبکہ بنتا یہ تھا جو وہاں کے مسلمان تھے جو حکومتیں تھیں بجائے کہ ان کو ڈس اون کرنے کے ان کو اون کرتی ان کو اکنالیج کرتے ان کی خدمات تھی ان کو سراحتے تو آج مرا جو مسلمان ہے وہ کہاں پہنچا ہوتا جبکہ ایسا ہوا نہیں سیم وہی حرکت اس نے کی ہے بجائے کہ انڈیا نے جو خدمت کی جو سائنس میں ترقی کی انہوں نے اس کو سراحتے آپ نے تنقید کی اب یہاں بات یہ ہے جو انڈیا کے لوگ ہیں اس وقت ایک مسلمان سائنسدان ہے جس کا نام عبدالکلام آزاد ہے اس کو سراح رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کے لوگ اس وقت کہ سب کچھ اسی کے وجہ سے ہوا ہے انہوں نے قطع نظر اس کے کہ وہ کون سے مذہب سے ہے مسلمان ہے ہندو ہے کرسچن ہے انہوں نے اس کو ہیرو بنایا جبکہ اس کے برعکس ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایسا سائنسدان پیدا ہو جو مسلمان نہ ہو ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں ہم اس کو اکنالج نہیں کرتے ہم اس کو ٹھڑے مار کے باہر نکال دیتے ہیں یہ ہم لوگوں کا علمیہ ہے تو ساتھ میں ہی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اتنا وسیع مذہب ہے کہ اس میں سب کچھ ہے تو اسی کے ساتھ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسلام جو ہے سائنٹیفک مذہب بھی ہے تو جو قرآن پاک نے آج سے چودان سو سال پہلے باتیں بتائی وہ آج پوری ہو رہی ہیں سائنس پروف کر رہی ہے اس کو آپ اسلام کی طریقہ اٹھا کر دیکھ لیں نبی پاک کے دور کی طریقہ اٹھا کر دیکھ لیں جب جب وہاں پہ کوئی کس چیز کا اہل ہوتا تھا تو وہ اس کو عدہ ملتا تھا جبکہ اب کیا ہوتا ہے اگر ایک بندہ کرسچن ہے اسائی ہے کوئی بھی اس کا مذہب ہے کوئی اقلیت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو عدہ نہیں دیتے ہم اس کو ڈیسون کرتے ہیں ہم لوگوں کا چاہیے تھا کہ ہم لوگ ایسا لوگوں کو ہیرو بناتے جن لوگوں نے سائنس کے اندر اپنے خدمات انجام دی ہیں ہم لوگوں کو ہیرو بناتے ہم اپنے بچوں کو بتاتے کہ ہاں بھی بچوں دیکھو یہ سائنس دان ہے اس نے یہ کام کیا تھا آپ بھی ان جیسا بنیں جبکہ آپ نے ایسا کیا نہیں آپ لوگوں نے جو ایسا لوگ پیدا ہوئے آپ نے ان کو ڈیسون کیا ان کو اکنالیج نہیں کیا اس کے برعکس آپ لوگوں نے ہیرو کن کو بنایا چوروں کو ڈاکوں کو مرڈرز کو آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ یہ ہیرو ہے ہمارا جس نے قتل کیا ہے تو اس کے جو consequences وہ کیا ہوئے اب ہمارے جو بچے بڑے ہوتے ہیں جن کی عمر پندرہ سال ہوتی ہے سولہ سال ہوتی ہے تو ایسے بچے جن کو ان کی ماں نے سکھایا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں وہ قاتل ہیں وہ گنڈے ہیں وہ لٹے رہے ہیں وہ چور ہیں تو ہمارے بچے بڑے ہو کے کل کو جب ان کی عمر ہوتی پندرہ سال ہوتی ہے سولہ سال ان کی عمر ہوتی ہے تو بچے سڑکوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں گلیوں میں ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے جس کے پر ہم الزام لگائیں اس کو قتل کر دیں اس کو مار دیں تو ایسے ہمارے ہیروز بنے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے جو سٹینڈرز ہیں ایسے ہوں گے اگر آپ کے ہیروز سائنس دار نہیں ہوں گے اگر آپ کے ہیروز جو ہوں گے وہ ڈاکٹرز نہیں ہوں گے اگر آپ کے ہیروز قاتل ہوں گے تو ہمارے بچے ترقی کیسے کریں گے تو یہاں بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا مذہب ہے اسلام وہ اتنا پیارا مذہب ہے اتنا امن کا مذہب ہے جبکہ ہم لوگوں نے جو اس طرح کے جہالت پسند لوگ ہیں ان لوگوں نے اس کو اکشریمیس مذہب بنا دیا ہے لوگ اسے ڈرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا جو مذہب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کس چیز کا مستحق ہے تو آپ اس کو وہ احدہ دو نہ کہ اسے چھین لو صرف اس بنیاد کے اوپر کا مسلمان نہیں ہے اس لئے کہ مسلمان نہیں ہے تو اس لئے اس کا مستحق نہیں ہے یہ اسلام نے کبھی نہیں کہا اسی کے ساتھ آخر میں پھر وہ بات ہے کہ انڈیا سے آپ سیکھیں آپ جو یوٹیوبرز ہیں جو صحافی ہیں بجائے کہ آپ انڈیا سے حسد کریں آپ اپنے بچوں کو بتائیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ ان سے سیکھیں آپ ان کو اپریشیٹ کریں یہ ایک سائنس کا علم ہے آپ ان سے سیکھیں جبکہ آپ نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کرے ہمیں ہدایت آجے ہمیں اکل آجائے کہ ہم انڈیا سے سیکھیں کہ وہاں پہ اگر کوئی سائنس دان ہے وہ بے شک مسلمان ہے کرسچن ہے کوئی بھی مذہب کا مذہب ہے اس کو سراہتے ہیں اس کو انڈورز کرتے ہیں اس کو ہیرو بناتے ہیں اپنا جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کرے ہمیں اکل آجائے تو یہاں تک کہتے ہیں میرے بی کی ویڈیو دوبارہ بسم اللہ کا کہا دو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تو اللہ امنا خیال رکھے گا اللہ حافظ